ایک ایک جگہ سے پانی بالکل زبردست قسم کا نظر آ رہا ہے یار چیک کر سکتے ہیں پریشر آپ کو چیک کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں موٹر کی پانی کا پریشر آپ موبائل انٹر کر لیں آپ کے بھائی اس جگہ پہ آ رہا ہے بہت زبردست قسم کا نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ ہی صرف آئے گا ابھی پیچھے والا ہے اس پہ آپ نے پیڑ لگا رہے تو بس ساری زندگی استعمال کر لو اور یہ پیڑ آپ کا دس سال ہی کام کرے گا پہلی دفعہ ہمارے پاس آلونی میں چودہ پینتیس مارڈل اور چودہ بتیس میں پیڑ مارڈل آیا ہے آپ کی ہم ورنٹی دے دیتے سہی آپ کی انٹرنل چیک کر سکتے ہیں کوپر کی آپ کوپر وائنڈنگ ہے کوپر وائنڈنگ ہے کہ ایک تو یہ سمل نہیں کرتا سہی دوسرا ان کا جو موسٹی جو کولر ہوتے ہیں ہمارے لوکل جو پانی باہر پانی پینکتے ہیں وہ اس وجہ سے پینکتے ہیں کبھی کبھی فارمیسال ادھر سے یہ پانی آ رہا ہے نا جی اس میں ابھی یہ چلکا جو ہے نا یہ آؤٹسائیڈ ایڈک سک کر لیتا ہے اس پہ جو ڈراپ ہوتا ہے نا آپ پہ اس کے اوپر نا وہ آٹومیٹلی کولر کے اندر جاتے ہیں اچھا چاہر اسی طرح بھی ان پہ چلکا باہر ہو یہ چیک کریں اس لیے خاصہ ہی نہیں ہے ایکزیکلی اور یہ صرف دو سال کام کرتا ہے سیئی یہ چیک کریں یاااا یہ چیک کریں یہ چک کریں جو ہوا کا پریشر ہے وہ اور بھی زیادہ ہو ہے صحیح ہے اچھا اور جو انٹر یہ کالیٹی چیک کریں اس سے بیسٹ کولر نہیں ہے اچھا یہ باقی میں آپ بتاے تھے کالیٹی چیک کریں سائز چیک کریں ہمیں یہ کوپر کاduction لیکل جو ہوتے ہیں اس میں سلور کا ہوتا ہے یا جس طرح چوٹے میں فرس ٹائم علونی چودہ بتی سکولر میں یہ موڈل آیا ہے جذب ہو رہا ہے اور آپ کو دکھائی بھی نہیں دے رہا ان کو آپ نیچے اور روپر بھی کر سکتے اگر آپ بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہر چیز ان کا سیف ہے بردر اچھا یہ چیک کر رہے ہیں دس ہزار روپے کی ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے لیکن سیزن میں اگر آپ انہی بندوں سے لیں گے تو یہی آپ کو پروڈکٹ ملے گا جی دس ہزار کے فرق پہ ویورز کے لیے ابھی ڈسکاؤنٹ آفر حاصل کریں ابھی فری کولر بڑے کولر میں دس ہزار ڈسکاؤنٹ ہوگا ہے میڈن ایران کا آلونی ہے کہ یہ ایران سے پٹڈ آتے سہیے یہ ہنی پیڑے تقریباً اس کا چاہ پانچ اچھ پیڑے ویل کو دیکھنا ہے اگر اس کا ویل بڑا ہونا تو ارکا سرکولیشن بڑا ہوگا میڈن ایران بیلٹ پہ بھی لکھا ہے ڈبل کیپیسٹر موٹر بھی ہے کم خرچے میں یو پی ایس پی بھی آپ چلا سکتے اگر یہ فل ہو جائے نا اگر یہ فل ہو جائے آتے بھائی ایٹومیٹری ادھر آ جاتے ہیں جتنا ہی ایسی ہم کیوں پر لگا دیتے ہیں اوپر کا ٹپریچر الگ ہوتا ہے نیچے کا ٹھیک ہے جس میں بڑے موٹر کا موٹر لگا ہے یہ دو ڈبل اس میں کتنے لگے تھے آج ہے آج ہے آج ہے نہیں نہیں اس میں بھی ڈبل تھا اس میں بھی ڈبل ہے اس کا کتنا پرائز میں نے بتایا تھا آپ کو وہ پتہ تیلیس نہیں بڑے سائز کا بہتر بہتر ہزار اس میں ڈبل کے پیسٹر اچھا بہتر ہزار والے میں ڈبل ہے تو آپ کو اس ادھر چھوٹے میں ڈبل ملے گا اس میں آپ چیک کر لے آپ کو اس میں ایک ہی ملے گا سنگل پیسٹر ایک پیڑ لگا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا آتے بھائی کہ اس پہ پانی آ رہا ہے کی کیا آ رہا ہے جب آ جائے گا تو آر جگہ سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پہ پانی یہ دیکھیں ایک منٹ ایک گھنٹہ دے دو دو گھنٹے تین گھنٹے وٹیور آپ کے رہے اس کا پمپ آنا پہ اور یہ ان کا سپیڈ یہ ایران کے اقصال سب سے بیس ہوتا ہے اس میں آتے بھائی گراس لیکن اس میں بلور پلاسٹک کا ہے باقی مکمل ہی علمونیم کا ہے سلام علیکم پر امید ہے کہ سب لوگ خیار خریئے سب میں تو آزمہ فریدی بلاؤز کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور سٹارٹ میں ہی ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پروڈک جیسے کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا اور ہائیلٹس میں دیکھ لیا کتنے زبردست اور خوبصورت پروڈک یہ پروڈک آپ کو سیزن کے شروع میں بھی ملیں گے اینڈ میں بھی ملیں گے درمیان میں ملیں گے لیکن ویڈیو کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہی پروڈک آج ہم آپ کو دس ہزار روپے کے ڈسکاؤنٹ پر دیں گے لیکن سیزن میں اگر آپ انہی بندوں سے لیں گے تو یہی آپ کو پروڈک ملے گا جی دس ہزار کے فرق پر تندردی کیا چال ہے تینکیو سو مچ تھوڑا زب بتا دیں ہمارے بیوز کو انگیج کریں کہ اس کے ویڈیو کا کیا مقصد ہونے والا ہے مقصد بسم اللہ رحمان الرحیم ایجل اکرانی پشاور کر خانوں میں دو ہزار انی سے لے کر ابھی تک ایرانی کولر ہم الحمدللہ امپورٹ کرتے جس طرح لونی ہے اب سال ہے جو برینڈڈ ایران کا وہ الحمدللہ ہم امپورٹ کرتے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ موسٹی جو کبھی پک سیزن آ جاتے نا تو ہر چیز ڈبل ہو جاتی تو میں نے کہا آتر بائی کو میں نے بلایا ہے کہ اپنی ویورز کے لیے ابھی ڈسکاؤنٹ آفر حاصل کرے کیونکہ ابھی فری کولر بڑے کولر میں دس ہزار ڈسکاؤنٹ ہوگا چھوٹے کولر میں صرف اور صرف پانچ سکتی ایران کو نا کیوں اور پروڈکشن کرے تو اس وجہ سے اس ویڈیو کا مقصد یہی تابرہ جو ہے یعنی یہ پروڈکٹ آپ کو سیزن میں دس ہزار بڑے گا اور ابھی آپ کو دس ہزار پی ڈسکاؤنٹ پر ملنے والا ہے تو میں کہتا ہوں پروڈکٹ کی سپیسیفکیشن وغیرہ سب کو سٹار کرتے ہیں اور میں آتو کیمرے کی پیچھے اور اگزابر دس قسم کی ویڈیو سٹار کرتے ہیں آہ 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 آاتف بھائی یہ کولر ہے میڈن ایران کا الونی ہے سپیسیفکیشن ہم اس طرح آپ کو بتائیں گے میرا مقصد یہ ہے صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایران سے فٹڈ آتے ہیں یہ برینڈڈ ہوتے ہیں یہ اسی طرح اپنی ہاتھوں سے کول ہو گئے صحیح یہ چودہ پتی سے ہے ابھی چودہ پینتیس تک آ جاتا ہے پہلے انٹرنل ان کو آپ کو سپیسیفیکیشن بتا دیتے سہیے بگر کمپنی ہے ایرپریٹیو ایرکولر موڈل چودہ پینتیس این سہیے میڈن ایران کا ہے سی ایف ایم یہ ہے سہیے ان کا یہ وات ہے سہیے سی ایف ایم بائیس سو سی ایف ایم ہے سہیے ان کا تین سو وات ان کی کنزپشن ہوتی ہے باقی آپ نے جو کچھ ڈیٹیل اس کا جاننا ہے نا تو آپ ان کو سکین بھی کر سکتے ہیں یہ ان کا بارکوڑ ہے ابھی آ جاتے ہیں ان کا پیڑ ہے صحیح ہے یہ پیڑ ہے چودہ پینتیس یہ کمرشل ایریا کے لئے ہوتا ہے صحیح ہے فرسٹ آپ آل پیڑ دکھا دیتے ہیں یہ ہنی پیڑ ہے تقریباً اس کا چاہ پانچ پیڑ ہے صحیح یہ ان کا پانچ پیڑ ہے اور تین آہ لیئر اس میں ایک دو تین صحیح ہے اور ابھی انٹرنل آ جاتے ہیں جب بھی آپ نے ایرانی کولر لینا ہے تو سپیسیفک آپ نے یہ ویل کو دیکھنا ہے اگر اس کا ویل بڑھا ہونا تو ارکا سرکولیشن بڑھا ہوگا جتنا ان کا روٹیشن ویل بڑھا ہوگا اتنا ان کا روٹیشن بڑھے گی یہ ادھر دیکھ لیں ادھر آپ نے ادھر آئل ڈالنا ہے سیزن میں سے یہ ان کا آلمونی سموتھ لی یہ ان کا راڑ ہے یہ ان کا بیلٹ ہے ابھی میں ان کو آپ کو صرف یہ چھے کرا دیتا ہو کہ اس کی کنزپشن کتنا ہے یہ دیکھیں ابھی کمپنی کا میڈین ایران بیلٹ پہ بھی لکھا ہے ڈبل کیپیسٹر موٹر بھی ہے میں پیچھے سے آپ کو چیک کرا دیتا ہو کہ موٹر آپ کو دیکھا دیتا ہو یہ وریجنل واحد کولر ہے جو اس کا موٹر جو ہوتا ہے نا کوپر میں ہے سی یہ آتے بھائی یہ دیکھیں ادھر آپ نزدیک آ جائے اس کا لو پہ ہے اسی وارٹس ہے یہ اور جو ہائی پہ ہے ایک سو ستسی وارٹس صحیح ہے واحد کولر ہے کہ اتنے کم خرچے میں یو پی ایس پی بھی آپ چلا سکتے آہ یہ ان کا الیکٹر جونک موٹر ہے صحیح ہے الیکٹر جونک پیران میں سب سے زیادہ سیل ہونے والا موٹر ہے صحیح یہ پائپ ادھر لگتا ہے پائپ آپ نے ادھر لگانا ہے پہ ادھر سے پانی اٹھائے گا اور پھر ادھر لیئر بنا ہوتا ہے دوسرے کولر جو کولر میں ہوتا ہے نا وہ ادھر ایک حقصہ بنا ہوتا ہے اس کے ہر جگہ سے پانی آئے گا صحیح ہے وہ ہم پیکٹیکلی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کس طرح اس پہ پانی آ رہے میں ابھی صرف ان کو چیک کر کے آپ کو دکھائیں یہ آتیب بھائی موسٹی یہ میں نے کہا کہ یہ واحد کولر ہے کہ ایران سے فٹڈ آتے باقی کولر جو ہوتے نا وہ پارس میں آ دیتے یہ الونی ایسا کولر ہے کہ ایران سے فٹڈ آتے میں ان کی آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں آم اس کی یہ دیکھیں یہ چیک کر سکتے ہیں ان کی ہوا اتنی زیادہ ہے میں نے ایدھر چیک کر سکتے ہیں اور خاص بات اس میں یہ ہے آتیب بھائی کہ ان کو آپ ایدھر بھائی آگس میں موسٹی لوگ یہ دے کہ آگس میں جو ہوتے ہیں نا یہ پانی مطلب جو پانی زیادہ ہوتی ہے ہمیں زیادہ ہوتی تو اس وقت آپ خوش کی پہ چلا ہو سیئے اس میں یہ کمال ہے دوسری خاص بات اس میں ہم دو دو تین تین لاکھ کا فرنیچر لیتا ہے کھالین لیتے ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں نا وہ ہمارے لوکل کولر جو ہوتے ہیں نا وہ لوکل جو ہوتے ہیں وہ پانی پہنگتا ہے اس وجہ سے کہ ان کا جو مشین ہوتا ہے مین مشین وہ نیچے پانی میں لگا ہوتا ہے اور ان کا مشین بلکل ٹاپ میں ہے نہ زنگ لگے گا نہ لیک ہوگا دس سال ان کی باڈی کی ورنٹی ہوتی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی ادھر لگا ہوتا ہے نا یہ بند ہے آپ ادھر ہاتھ لگا رہے یہ نیچے سی ہے ڈک ان کا بند ہے اس وجہ سے ان کی جو ہوا میں ہے ہمینٹی وہ بلہ ہمینٹی وہ بلکل ہے نہیں نمی اس میں نہیں ہوگا کہ آپ کو گیلا کرے آپ کا فرنیچر خراب کرے آپ کے کمرے میں کوئی بدلو آ جائے نا تو اسی وجہ سے اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ مکمل ہی الموئیم کا ایسا یہ واقعی ایک ایسا میٹریل ہے جو اس میں زنگ نہیں لگے گا اب ان میں پریکٹیکل ہم پانی ڈالتے آپ کو دکھا دیتے کہ ادھر ایوکوریٹیو پانی کس طرح آ رہے چاروں طرف ہم آپ کو دکھا دیتے کہ پانی کس طرح آ رہے جی انداز بھائی جب آئی ان کو آپ اوپن کر لے تو اس میں ایک یہ بالوال ہوگا بالوال جو ٹینکی میں لگتا ہے وہ اس طرح آتا ہے پہلے جو آتی تھے ہم ادھر بالوال لگا دیتے نا ٹھیک ہے پھر موشنی لوگ یہ تھے کہ کمرے میں پھر نظر بد آ رہا ہے نظر نہیں آ چاہا آ چاہا رہا ہے نا تو اسی وجہ سے لک خراب ہو رہی لک خراب ہو رہی نا پیچھے سے باہر سے پائے ہو تو پھر اچھا نہیں لکھتا تو ہم نے کمنی کو ایک ویسٹ کر دی ہے نا لونی کمنی کو کہ آپ پیچھے سے ان کو ہک دے رہے صحیح اب ان لوگوں نے پیچھے سے ہک دے دیا اب میں آپ کو چیک کر آ رہے تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اور یہ آپ نے ادھر ڈالنا ہے صحیح ان کا وارشل ہے آپ نے ادھر لگا دیا تو اور اس کو ٹائڈ باہر سے کرنا ہے آہ ٹائڈ باہر سے کرنا ہے موشنی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کبھی ان سمان بیشتر لیپڈ کے ذریعے نا جی گیشن ڈیلیوری پہ لوگ کہہ رہے کہ اس کی فٹنگ کے اپنے ویڈیو نہیں بنائی تو یہ جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ فٹنگ کے ویڈیو تو یہ ضرور آپ نے ان کو شیئر کرنا ہے نا یہ دیکھا تھا بھائی ان کو میں ٹائٹ کر دیتا ہوں پلاس ہیں نہیں میرے ساتھ بیسی ہاتھی ٹائٹ کر دیتا یہ چوڑی صحیح بیٹھ نہیں رہی ہاں آپ صحیح یہ چیک کریں یہ آپ لگ گیا تھے بھائی ٹھیک ہے ان کو آپ نے پلاس کی ساتھ پھر ٹائٹ کرنا ہے صحیح ٹھیک ہے اور یہ آپ نے لگانا ہے اور یہ اب والوال آپ کا لگ گیا ابھی میں پیکٹیکلی آپ کو پا یہ ریکھیں ابھی یہ آپ کو اڑھانے صحیح جس طرح آن ہوگا آپ ہوگا آتی بھائی پانی کا پاہت میں لگا دیتا ہوں جی میں پیکٹیکلی آپ کو دکھانا ہے اس ویڈیو میں کیونکہ دو ہزار چوبیس میں ہمارا پہلے ویڈیو ہے آتیف کی چینل پر یہ ہوگا سیح ٹھیک ہے میں اوپن کر دیتا ابھی یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ریکھوں آٹومیٹلی اس پر پانی آئے گا اگر یہ فل ہو جائے نا آٹومیٹلی بند ہو جائے گا خود ہی بند ہو جائے گا ابھی مکمل ہی پانی آتا اور سوری پھر سوری جی انداد بھائی آتے بھائی اس کا یہ پانی آنے آپ کو نظر آ رہے نا جس طرح یہ فل ہو جائے تو آٹومیٹلی آپ ہو جائے گا صحیح اگر فل ختم ہو جائے آٹومیٹلی اس وجہ سے کہ ہمارے لوکل کولر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پانی ختم ہے کی نہیں ان کا ایک دوسری خاص بات اس میں یہ ہے ان کا یہ گیج ہے اگر یہ فل ہو جائے آتے بھائی آٹومیٹلی ادھر آ جاتے ہیں ان کا پانی کا انڈکیٹر بتا دیتے ہیں میں نے اس وجہ سے اس کولر میں پانی ڈالا ہے کہ میں نے صرف یہ دکھانا ہے کہ عام کولر میں اور الونی میں کیا فرقی سے یہ ٹھیک ہے ان اس کا ادھر سے ایک جگہ سے اس وجہ سے جس طرح چائنہ کولر ہوتے ہیں تین تین لاکھ روپے کا اسی طرح پانی کا گرنے کا جو آپشن ہوتا ہے اسی طرح اس میں ان لوگ انہیں گل لگایا ہے ابھی میں پریکٹیکلی ان کو پانی کو بند کر دیتا ہو آپ کو اس کو پانی کا موٹر لگا دیتا ہو سہی یہ چیک ہے موٹر سٹارٹ کر دیئے ہو ماشاءاللہ یہ چیک ہے جس طرح بارش ہو رہا ہے ایک ایک جگہ سے پانی بالکل زبر دس قسم کا آ رہا ہے یار چیک کر سکتے ہیں خاص بات اس میں یہ ہے آتے بھائی ان کا پانی ضائع کرنے کا اس میں کوئی نام ہی نہیں یہ صحیح ادھر آپ پانی کا ان کا موٹر کا پانی کا پریشر چیک کر لیں یہ چیک کر رہی جی پریشر آپ کو چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں موٹر کی پانی کا پریشر چیک کر لیں ایک جگہ سے پانی آئے گا یہ جو ابھی باہر سے نظر آ رہا ہے نا جی آتے بھائی یہ آہ جو کترہ نظر آ رہے ہم جب اس میں پیڑ لگائیں گے نا پاپلی جی پھر اس سے ایک کترہ بھی باہر نہیں جیسے آپ کو لگایا ہے نا کہ پتا چلے صحیح کس طرح باقی کھولر میں پانی کس طرح جا رہا ہے اور علونی میں کس طرح جا رہا ہے ابھی میں ان کو ڈکن لگا دیتا اور پھر ان کو سٹارٹ کر دیتا ہے کہ کس طرح اس کے پانی آ رہا ہے ابھی میں نے اس سائٹ پہ ڈکن لگا دیا تھے بھائی جی میں آپ کو اور دوسرے سائٹ پہ بھی لگا بس دوسرے پہ نہیں لگا جی ابھی میں ابھی ذرا پانی سٹارٹ کریں تاکہ موٹر کے دکھائیں جی یہ چیک کریں اے واہ ادھر سے آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا صرف صرف آپ موبائل انٹر کر لیں آپ کو بھائی بہت زبردست قسم کا نظر آ رہا ہے جی اس جگہ پہ ہی صرف آئے گا کیونکہ ابھی ہم دوسرا پیڑ لگائیں گے تو دوسرا بھی آپ کو لگا کریں یہ چیک کر یار ماشاء اللہ ہی زبردست ٹکنالوجی ایران کی یار یہ میں یہ آپ کا دوسرا بھی سیف ہو گیا سیف ہو گیا ابھی پیچھے والا ہے اس پہ آپ نے پیڑ لگا دے تو بس ساری زندگی استعمال کر لو اور یہ پیڑ آپ کا دس سال ہی کام کرے گا دس سال دس سال سے یہ لوکل کولر میں جو ہوتا ہے نا خص ہوتا ہے لیکن ایران میں ٹکنالوجی کا پیڑ بہت زبردست ہے پہلی دفعہ ہمارے پاس الونی میں چودہ پینتیس مارڈل اور چودہ بتیس میں پیڑ مارڈل آیا ہے ابھی چودہ بتیس آپ کو دکھا رہے تھے ابھی میں اس کی ذرا ہم ہوا بھی چیک کرتے ہوا کا پریشر چیک کرتے ہیں آ جائے آ جائے آ جائے کہ میں ان کا ہوا بھی آپ کو ہوا کا پریشر تو آتے بھائی آپ کو پتا ہوگا باقی ویورز کو پتا تو اس وجہ سے نہیں ہوتا نا کیونکہ ویورز تو ہمارے ساتھ ہیں نہیں لیکن ایک شاپر میرے پاس ہے نا جی میں ان میں آپ کو ہوا کی پریشر چیک کر رہا رہا تھا صحیح سبھی آپ کو ہوا کا پریشر کہے گا کہ امداد بھائی کھا گیا ہے یہ آپ یہ چیک کریں یہ ان کی ہوا کی پریشر یہ سلو ہے آتے بھائی اچھا یہ ابھی سلو پہ آتے ہیں یہ سلو ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ ان کی ہوا کی پریشر چیک کر لے جتنا بھی آپ پیچھے جاتے بھائی آپ جاؤ پیچھے جاؤ جتنا بھی آپ جا سکتے ہیں نا وہ دیکھے وہ پیچھے آپ سے سامنے شاپر ہے نا وہ شاپر آپ دیکھ رہے پیچھے وہ آپ کو لاس کولر پہ ہی ملے گا یہ چیک کریں یار اور موسلی ہوتے ہیں نا آتے بھائی میں ہر کسٹمر کو یہ ریکمینڈ کر دیتا ہو کہ رانی کولر آپ نے اوپر لگانا ہے میں وہ کولر آپ کو چیک کروا دیتا ہو اس کولر میں اور اس کولر میں ہوا کا فرق ہوگا اس وجہ سے کہ یہ جو ٹھنڈی ہوا ہوتی نا ٹھنڈی ہوا میں جو مالیکیولز ہوتے نا وہ باری ہوتی ہے کمپیر ٹو آہ ہیٹ ہیٹ گرم ہوا اب یہ چیک کر لیں یہ اوپر لگایا ہے جتنا ہی ایسی ہم کیوں پر لگا دیتے ہیں ہاں کیونکہ اوپر کا ٹپریچر آہ الگ ہوتا ہے نیچے کا ٹھنڈی اور اوپر سے ہی ٹھنڈا ہوا ہے صحیح یہ چیک کر لیں واہ یا یہ چیک کر لیں ان کی ابھی ہوا چکر اس میں کمپانی آمدار ہوگی جی تو اور بھی ان کا جو ہوا کا پریشر ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتے اب یہاں جاتے چھوڑہ بھائی ہمارا سب سے زیادہ سی ہونے والا پروڈک کی رہا ہے ابھی آپ دھواتے ہیں چھوڑہ بتیس جی امدار بھائی آتے بھائی چھوڑہ بتیس جو سب سے ٹاپ کلک اس سے بیسٹ کولر نہیں ہے اچھا یہ واقعی میں آپ بتایا تھا یہ اسی طرح پیکنگ میں آتا ہے صحیح ایران سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے ابھی بھی بتا رہا ہوں ابھی پچھلے سال ہمارے پاس گراس میں تھے گراس میں بھی ہم دکھائیں گے لیکن یہ پیڑ میں فرس ٹائم ہے جس طرح چھوڑہ پینٹیس میں ہم نے بتایا تھا نا جی کہ پیڑے اس کا ہی پیڑ چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں کوالٹی چیک کر لے سائز چیک کر لے اور گرل چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم جس طرح اس میں بلور تھا جی سیم اسی طرح بلور ہے ٹھیک ہے کمال اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا ان کی پھولی بڑی ہوگی اتنی ہواہتیں ہوگی اس میں سیم اسی طرح موٹر ہے جس میں یہ ہے اس میں سیم بالوال ہے سیم ٹاپ فٹیڈ موٹر ہے یہ یا المونیم ہے صحیح اور جو یہ کالٹی چیک کر آواز دے رہا ہے آہ آہ لوکل کونر ہوتا ہے وہ ٹیم کا آواز دے دیتا ہے صحیح اور دوسری خاص بات میں یہ ہے ان کا یہ انٹرلٹ چیک کر لے یہ اس میں یہ کوپر کا راد لگایا لوکل جو ہوتے ہیں اس میں سلور کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے اس میں کوپر کا راڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی سیم اسی طرح ٹکنولوجی یہ چیک کر لیں آپ چیک کر لیں جس طرح چوٹے میں فرس ٹائم علونی چودہ باتی سکولر میں یہ موڈل آیا ہے جس میں پانی کا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ تینوں سائیڈ سے آپ کو آئے گا ٹھیک ہے اور سارا کچھ اسی طرح سیم اسی طرح ہے کوپر کوپر کی ہم ورنٹی دے دیتے صحیح آپ کی انٹرنل چیک کر سکتے ہیں کوپر کی آپ کوپر وائنڈنگ ہے سیئی لوکل جو ہوتے نا وہ سلور میں ہوتے ہیں آپ ان کو چیک کر کے دکھا رہے تھے ان میں یہ تین قسم کی جالی لگتے ہیں سیئی اس میں ایک یہ گرل ہوتا ہے جو ہم نے اس دفعہ کمنی کو آرڈر دیا تھا پہلے لوکیتے کہ ایرانی کولر میں جو ہوتے ہیں وہ جالی وہ سٹریٹ فارڈ ہوتے ہیں یہ دیکھا جس طرح یہ ہے اس میں یہ ہے نا تو لوکیتے ہیں کہ یہ اصل سٹریٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ ایران میں لوگ چتر پہ لگتے ہیں تو اس کے لئے ڈکٹنگ سسٹم کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈکٹنگ نہیں لگانا ہم نے روم میں لگانا ہے تو یہ روم کیلئے ہم نے یہ جالی انٹروڈویس کیا صحیح ان کو آپ نیچے اور روپر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نے روٹیٹ کرنا ہے جدھر بھی آپ روٹیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آن کر دیتے ہیں ابھی یہ آپ کی طرف ہی ہے ابھی یہ دیکھیں دونوں طرف یہ دونوں مائٹ یہ چیک رہے ہیں ابھی آدھی مجھے دے رہا یہ چیک رہے ہیں ہاں موسٹری لوگ کہتے تھے کہ ہماری ایرانی کولر میں یہ ہی مسنا ہے نا کہ ایک ہی باتا ہے کہ ابھی آپ کی سائٹ پہ دوبارہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ فولی آہ سونگ موٹر ہے نا سونگ آہ گریلین کا آپ کہہ رہے کہ نیچے جائے یہ رہے کہ آپ کہہ رہے یہ رہے کہ نیچے آ گیا اب یہ نیچے جتنا بھی آپ کر رہے ہیں کلوس کر رہے ایک سائٹ پہ ہی ان کی ہوا مکمل کر رہے آپ ان کو کر سکتے ہیں یہ دونوں قسم کی گریل ہوتے ہیں اب یہ انٹرنل آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ چیک رہے کتنا سموچ ہے ہوا آواز بھی نہیں ہے یہ واحد کولر ہے کہ ان کی ہوا بلکل زیرو ہے اس وجہ سے کہ ان کا یہ جو بلش ہے نا وہ کاؤپر میں ہے اور ان کی اگر ہوا آواز ہوتی تھی زیادہ نا تو ان کی یہ ڈکٹنگ کمزور ہوتی تھی اگر ان کا گیج آپ کمزور کر لوں نا تو آٹومیٹکلی ان کی ہوا آ آ آ آ آ آ آ پیدا ہو جاتی ہے اب یہ چیک کر لاتے ہیں ان کو اور اچھا کرنڈ بھی نہیں دے رہا آپ کتنے آرام چاہتھ رہے ہوں نی 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 آر کوئی کرنڈ بغیرہ نہیں ہے جاڑ دیکھیں زفر دس جیبر بھی آپ لگا رہے ہا ہے یہ دیکھیں ہر چیز ان کا ساف ہے بردر اچھا ہر چیز ان کا ساف ہے اچھی ہے سیفٹی پرس پیورٹی آپ ایران کا ہے صحیح ہے آپ کا ان کا ایک ان کا گیر چیک کر لیں اگر آپ کہہ رہے کہ میں نے آئل دینا ہے تو آپ ایزلی ان کو اوپن کر لیں سیسے سکس منت بعد ان میں ایزلی آپ آئل ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آتے بھائی جو میرا پرائز خص میں آپ کو پینتالیس ہزار رپی ملے گا اور پیڈ میں فورٹی ایٹ تاؤزن صحیح ہے جو پیڈ اور خص کی اس کی آپ ہمیں دیفینیشن بھی کریں گے دیفینیشن ضرور ہم دکھائیں گے لیکن جو میرا فیورٹ کولر آیا ہے نا یہ موڈل صرف اور صرف اسی پیس میرے پاس ہے میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے فرس ٹائم آپ کو بھی دکھائیں گے اور فرس ٹائم ان کی کنزپشن بھی دکھائیں گے اور فرس ٹائم یہ چیز دکھائیں گے کہ آپ کو زندگی بر کسی کا یہ پیکج نہیں ملے گا اس وجہ سے کہ یہ واحد کولر ہے جس میں بڑے موٹر لگائے اچھا یہ آپ کا فیورٹ ہے کولر چوٹا موٹر ڈبل آپ کو ہوگے کمداد بھائی یہ کیا بول رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل آپ آج ہیں اس میں کتنے کی پیسٹر لگائے ہیں یہ دو ڈبل اس میں کتنے لگے تھے آج ہے آج ہے آج ہے نہیں نہیں اس میں بھی ڈبل تھا اس میں بھی ڈبل ہے اس کا کتنا پرائز میں نے بتایا تھا آپ کو وہ پتہ تین تالیس نہیں بڑے سائز کا بہتر بہتر ازار اس میں ڈبل کی پیسٹر دی اچھا بہتر ازار والے میں ڈبل ہے تو آپ کو اسی ادھر چھوٹے میں ڈبل ملے گا اس میں آپ چیک کر لیں آپ کو اس میں ایک ہی ملے گا سنگل کپیسٹر ہے واہت فرسٹ ہے میں نے کہا کہ یہ ایران والوں نے یا غلطی کیے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ صرف اکیس ازار کا اس میں یہ موٹر لگا ہوا ہے وہا یا ان کی ابھی میں ان کی ہواب کو چیک کر دیتا آپ کو گے کہ یہ تو پورے مسجد کرتا ہے صحیح صحیح اب یہ انٹرنل ویل چیک کرتے ہیں پہلے ان کی باڑی چیک کر دیں یہ دیکھیں سوال آن سوال آن بینڈڑ ہے یہ ان کا موٹر چیک کر لیں صحیح موٹر پچپن کا موٹر اس میں لگا ہے ٹھیک ہے ان کی کیپیسٹی آپ کو چیک کر دیں وہ جو ہم نے پچھتر ازار چھتر ازار آپ کو کہتا ہے ستر بہتر کا وہ جو ہم نے کہتا ہے اس کا تین ازار سی سوری پچیس سو سی فیم اس کا ترائیسو سی فیم واہ چھوٹے کا صرف دو سو سی فیم اب ان کی ہوا آپ کو چیک کر دیتا میں ان کو آن کر دیتا ہو اور آپ کو دکھا دیتا یہ ان کا سلو پہ ہے اچھا بھی سلو ہے چیک کر لیں اوہ اوہ یہ بھائی آپ دو چیک کر رہے چھوٹے پھولے دبل کپیسٹر میں اتنی آواز دے رہا یا یہ بھائی میں آپ کو ابھی ذرا پیچھے کر لیتا پاکستان میں پہلی دفعہ دبل کپیسٹر میں کپیسٹر میں کولر آیا جی یہ چیک یہ تین مانو آتے بھائی آپ ان کی ہوا کیلئے آپ کا جو کوفان کوفان جو جی یہ ویورز کو ذرا سمجھ آ جائے کہ اندار بھائی کیا کہہ رہے میں یہ دیکھا آتے بھائی اس ہمارے دکان کا جو سسٹم ہے نا وہ سارا کر لیتا ہے چیک کر سکتے چیک کر رہے اور خاص بات اس میں یہ ہے آتے بھائی جی کھین کا شور بلکل نہیں ہے جس طرح دوسرے کولرز کا ہوتے ہیں یہ آپ کا اپنا ہی دھامن چیک کر لے یہ چیک کر رہے ہاں اتنا تیز زبار دستی انٹرنل آ جائے آپ دیکھ لیں انٹرنل اس میں پیچر دیکھیں میں ان کو سلو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھ لیں سیم ڈبل کے پیسٹر موٹر لگا ہے اس پولی آلمونیم ہے یہ اس میں موٹر لگا ہوتا ہے اسی طرح سیم بوش بے رنگ ہے سارا کچھ لیکن فرس ٹائم کسی چوٹے کولر میں ڈبل کے پیسٹر موٹر آپ کو بلکل نہیں ملے گا صحیح صرف یہ سوالان میں ہے صرف یہ اسی پیس ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے باقی اس کے بعد نہ آئے گا اور نہ کم نہیں آپ کو اس ریٹ پہ دے گا کیونکہ اس میں صرف اکیس ہزار کا صرف موٹر لگا ہے آپ کے ویورز کے لیے صرف اور صرف اٹھالیس ہزار اٹھالیس ہزار کا صرف اور صرف اٹھالیس اس سے یہ تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے دکان میں یہ دیکھ لیا نا جی تو وہ ضرور ان کو لے گا آچہ ابھی پیڈ اور اس کی آپ کو دیفنیشن کماتے ہیں کہ پیڈ کیوں اچھا ہوتا ہے اور دوسری خص میں کیا فرق ہاں جی امداد بھئی آتے بھائی یہ پانی ہے پریکٹیکلی آپ نے کہا کہ ہمیں ڈائمو دے دے کہ کس طرح پتا چلتا ہے چیک ہے ابھی ان کو سٹارٹ کر دے یہ چیک کریں یہ دیکھیں برادر ان کا پانی کا پریشر ہمارا بہت زیادہ ہے لیکن میں سموتری چھوڑتا ہوں صحیح اچھا اس میں پانی جذب ہو رہا ہے اور آپ کو دکھائی بھی نہیں دے رہا اس میں یہ ہے آتے بھائی کہ ایک تو یہ سمل نہیں کرتا صحیح ہے دوسرا ان کا جو موسٹی جو کولر ہوتے ہیں ہمارے لوکل جو پانی باہر پانی پینکتے ہیں وہ اس وجہ سے پینکتے ہیں کبھی کبھی فارمی سال ادھر سے یہ پانی آ رہا ہے اس میں ابھی یہ چلکا جو ہے نا یہ آؤٹسائیڈ ہے صحیح یہ تو کولر باہر سے پانی سک کر لیتا ہے تو وہ جب سک کر لیتا ہے اس پہ جو ڈراپ ہوتا ہے نا آپ نے اس کے اوپر نا وہ آٹومیٹلی کولر کے اندر جاتا ہے اچھا تو یہی وجہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں پانی میں پینکتا ہوں موسٹی جو پانی اس پہ آتے تو اس وجہ سے ان پہ جو اوپر آ جاتے تو انٹرنل کولر سک کر لیتا ہے کہ اس جگہ یہ دیکھیں شاید اسی طرح بھی ان پہ چلکا باہر ہو یہ چیک کریں اس لیے خس صحیح نہیں ہے اور یہ صرف دو سال کام کرتا ہے پیڈ آپ کا فائف پیئر ایزلی کر لیتا ہے کمنی نے ہمیں دس سال ورنٹی دیا ہے لیکن ہم فائف پیئر اس وجہ سے کہ آپ ان کو واش کر سکتے ہو شیمپو ڈال دے اوپر سے کولر پانی اٹھائے گا تو اٹومیٹلی یہی ان کا فرق ہے خس اور گراس میں گراس کا جو ہوتا ہے وہ بجٹ آپ کا کم ہے ان کا آپ کا زیادہ ہائی ہے اس وجہ سے لیکن یہ ڈیوریشن آپ کا زیادہ نہیں تو اسی وجہ سے آپ بھی پریفر یہی کرتے ہیں کہ پیڑ لگائیں گراس یہ دیکھیں یہ آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا آتے بھائی کہ اس پہ پانی آ رہا ہے کہ کیا ہے جب آ جائے گا تو آر جگہ سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پہ پانی یہ دیکھیں میں نے جو کہا کہ یہ چلکا اگر دور جگہ پہ ہو نا تو کولر ان کو پانی کو سک کر دیتا ہے پھر آپ کا مسئلہ ہوتا ہے کولر کا موٹر خراب کرتے تو اسی وجہ سے میں گراس کو ریکممنڈ نہیں کرتا کمپیر ٹو پیڈ زبردست ہو گئے اے جے اے جے ہوئی پڑھئی مارکیٹ میں کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کوئی اتنی زبردست پروڈک کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے برادر یہ افصال کم نہیں ہے میڈین ایران کا ایسے یہ اس میں ہمارے پاس فرس ٹائم پیڈ ریموٹ کنٹرول آئے سہلے جو آتے تھے نا وہ مینوال بٹنز میں آتے تھے یہ فرس ٹائم ابھی پیڈ میں آتے سہی اس میں ٹائمر بھی ایسے یہ اگر آپ ایک منٹ ایک گھنٹہ دے دو دو گھنٹے تین گھنٹے وٹیور آپ کیا رہے اس کا پمپ آنا پہ اور یہ ان کا سپیڈ ان کی آپ سپیڈ چیک کر لیں یہ چیک کر ان کی اتنی سپیڈ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے لیں اور اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول بھی ہے جدر آپ اچھا یہ افصال ایسی تین تی سی پی موڈل جو سب سے زیادہ آج کل اس کی ریمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن اس وجہ سے یہ موڈل یہ ایران کے افصال سب سے بیس ہوتا ہے اس میں آتے پائی اپناس دگا ہوتا ہے میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں اس میں گراس ہے لیکن اس میں بلور پلاسٹک کا ہے باقی مکمل ہی المونیم کا ہے یہ پیڑ میں ہیں یہ بھی اسی طرح ہے افصال میں اس کا موٹر ادھر لگا ہوتا ہے باقی یہ بلور انٹرنل پلاسٹک کا ہے یہ المونیم یہ بھی سب سے زیادہ بیس سیل ہونے والا پرادکٹ ہے ان کا پرائز آپ کو صرف صرف اور صرف سینتیس ازار روپے ان کا صرف پرائز یہ پلاسٹک بلور میں ہے وہ جو ہم نے آپ رکھایا تھا وہ پریکٹیکلی ہم نے المونیم میں سب کو ٹاپ فٹیڈ موٹر تھے سب ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا زبردست ہو گیا اچھا اگر کوئی بار سولر بغیرہ پر چلائے تو کتنی پلیٹس لگیں گی ایک کھولر کو چلانے کے لیے ای تنگ آپ سے پھر دوبارہ ایک دوسرا موڈل رہے چکا ہے دوسرا موڈل رہے چکا ہے موڈل لوگ رہے کے میں نے سکول کے کلاسس کے لیے لینا ہے چھوٹے روم کے لیے لینا ہے بلکل ایک ہسٹل کے لیے ہوتے ہیں مندرسی کے لیے لیتے ہیں لوگ ان کی ہوا اتنا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے کہ یہ چھوٹا ہے لیکن کام کب اپنے چھوٹوں کمروں کے لیے کچن وغیرہ کے لیے سکول کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں جدر بھی آپ چاہو گے یہ دیکھیں آپے بھائی یہ اس موڈل میں صرف روٹیشن آیا ہے صحیح صحیح آپ ان کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ایران سے پیکنگ آتا ہے یہ دیکھیں سیم اسی طرح یہ ہمارے پاس بل کونٹیٹی سٹارٹ میں آویلی بلے سے یہ بجٹ کے لیے حاصل لوکل کولر آپ لے لے بیس پچیس تیس ہزار روپے اس میں فین نہیں ہوتا اس میں بلور ہے اس کمال اس میں یہ دیکھاتے بھائی کدر بھی وہ شاپر ہل رہا ہے پریشر بہت زیادہ ہے صرف اور صرف اٹھائیس ہزار روپے یہ میں نے کہا بھائی سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اسی وجہ سے یہ ریٹس میں آپ کو دے رہا ورنہ ایک ہی کولر فائیو تاوزنڈ روپیز بڑھے گا بڑا کولر دس ہزار اور چھوٹا فائیو تاوزن روپیز جاتے جاتے اپنا ڈریز بتاتے اور ورس اپ نمبر بتاتے ہمارا ورس اپ جو ہے پشاور کا خانوں مارکیٹ شاشا پنگ پلازا نیو بی بلاک 29 تیس نمبر شاپے اے جی الیکٹانکس عبدالجبار ہمارا ورس اپ نمبر 0333 پچن میں باست پچ سو ستائیس زہبار دست